السلام علیکم ویڈیو ریسپی ہے کوئلہ کڑھائی کی جو کہ بہت مزدار بنتی ہے بہت سارے لوگوں نے اسے بنایا ہوا لیکن جو ریسپی آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں اس سے بھی ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس طریقے سے بھی تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لو یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں لی تھی ایک کلو میں نے چاپیں لی تھی چاپوں کی بھی بنا کے دیکھنا کڑھائی بہت مزے کی بنتی ہے اس کو میں نے پانی لہسن ادرکہ پیس نمک اور حلدی ڈال کے سیونٹی فائف پرسنٹ میں نے گلا لیا تھا اور اس میں میں نے اتنی یخنی چھوڑ دی تھی یہ میں نے ایک کلو میں آدھا کلو ٹیماٹر لیے ہیں جن کو میں نے کٹ لیا ہے ساتھ ہی اب میں اس کے لوں گی مجھے ادرک میں نے جولین کٹ کٹ لیا ہے مجھے تھوڑا سا اس میں اینڈ میں گارنشنگ کے لئے دھنیا چاہیے اور یہاں پہ میں نے ہری ہری میرچنلی ہیں اور اب میں مسالے آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ون ٹی سپون ہے لال میچ پاودر ون ٹی سپون زیرہ پاودر ون ٹی سپون ہے اس میں کسوری میتی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چانیز سالٹ اور ون ٹی سپون ہے اس میں دھنیا پاودر اور ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک پاؤ کے قریب یوگرٹ ایک پاؤ اور یا تو فائف ٹو سیکس ٹی بل سپون آپ یوگرٹ ڈالو گے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گے ہچ پی بابی کیو ساس ہچ پی ساس بابی کیو ساس ہوتا ہے یہ ون ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کلو میں ون ٹی سپون اگر زیادہ بابی کیو کیا فلیور کھاتے ہو تو ون ٹی سپون ڈال لینا یہ تھے اس کے ٹوٹل انگریڈینٹس اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کس طریقے سے بنانا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹی بل سپون کے قریب آپ لوگے بٹر اور تھوڑا سا اس میں ڈالوں گے آئل کڑھائی میں آئل تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو آئل تھوڑا زیادہ رکھنا پڑے گا اگر آپ کم کھاتے ہو تو کم آئل ڈالنا یہاں جب بٹر میلٹ ہو گیا تھا یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو ٹی مارٹر اور میں نے اس میں ڈالے ہیں ٹی مارٹر اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے تھے اور جو آپ دیکھ رہے ہوں تھوڑے موٹے موٹے اس کو آپ تھوڑا سا چمچ مار کے ڈپ کرو گے تو وہ بھی آپ فیل ہو جائے گا کہ وہ بھی پورا گل چکے ہیں تو اب میں یہاں پر ڈالوں گی جو یخنی تھی میرے پاس اور جو میں نے جامپوں کو ابال کے رکھا ہوا تھا جامپیں اگر آپ یوز نئی بھی کرنا چاہتے تو آپ نومل گوش میں بھی یہ بنا سکتے ہو اور چکن میں بھی سیم ریسیپیاں فالو کر سکتے ہو تو یہاں پر اب اس کو میں نے اچھے طریقے سے میں اس کے ساتھ بھونوں گی ٹیماٹروں کے ساتھ تاکہ پانی تھوڑا سا اس میں سے اس کی یخنی خوشک ہو جائے یخنی کے ساتھ اب میں اس لیے میں ہر دفعہ جب بھی گوش کی کوئی ریسیپی بناتی ہوں میں گوش کو اسی طریقے سے لیسن ادرک اور حلدی ڈال کے نمک ڈال کے بوائل کر لیتی ہوں اور اس کی یخنی میں پکاتی ہوں اس سے گوش کا ٹیس بہت مزے کا بنتا ہے اب جو بھی ریسیپی بناو اس کو آپ اس طریقے سے ضرور فالو کر کے کبھی دیکھنا بہت مزے دار ریسیپی بنتی ہے پھر آپ کی وہ تو یہاں پر اس کا پانی ہم تھوڑا سا خوشک کریں گے اور اتنی بات یار رکھنا ہم نے اس میں ان تک تھوڑی تھوڑی سی اس میں یخنی چھوڑنی ہے یہ نہیں کہ ہم نے پورے طریقے سے اسے فیل وقت پورا اپنے ڈرائے کرنا ہے یہاں پر تھوڑی بہت جب یہ خوشک ہو گئی تھی تو اب میں اس میں ڈالوں گی لال مشکہ پاوڈر زیرہ پاوڈر اور ساتھی میں اس میں ڈالوں گی دھنیا پاوڈر اور چائنی سالٹ چائنی سالٹ آپ کے لئے آپشنل ہے اگر آپ ڈالو گے تو آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ ڈال لو نہیں ڈالنا چاہتے تو اس نوٹ اب ایک ڈیل آپ مٹ ڈالنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے یہ صرف فلیور کے لئے ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ بہار یہ ڈالتا ہے لازمی تو یہاں پر صرف میں نے اتنا مسالہ ڈالا ہے ابھی میں نے کسوری میں تھی اور گرم مسالہ نہیں ڈالا اب یہاں پر آپ اس کے اندر تھوڑا سا چمت چلاو گے اس کو اس مسالے کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے لیکن سٹل وہی بات ہے کہ ہم نے پورے طریقے سے صرف جب اس کا آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا ہلکا سا پھر ہم اس کے اندر یوگرٹ وغیرہ کریں گے پورے طریقے سے ابھی ہم نے اس کو ڈائی نہیں کرنا ورنہ درواز یوگرٹ ڈالیں گے تو اس کا پھر ویسا ٹیکچر نہیں ہوگا آپ کی جو کڑھائی ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ہلکا ہلکا سا پانی سے موجود ہے لیکن آئل اس کے اوپر آ چکا ہے تو اب آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا بھونو گئے چمت چل آکے تاکہ جو مسالوں کا کچھاپن تھا وہ ختم ہو جائے اور اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پاو دہی نہیں تو فائف ٹو سکس ٹیبل سپون آپ اس کے اندر یوگرٹ اٹ کرو گے اب یہاں پر ہم نے اس کو دم پر رکھنا ہے دم پر رکھنے سے پہلے اب ہم اس کے اندر یوگرٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہیچ پی ساوس یون ٹی سپون اگر آپ اس کو زیادہ باربیکیو فلیور میں کھانا چاہتے ہو تو آپ اس کے اندر ون ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہو ویسے تو یہ کرہائی بنتی ہے کوئلوں کے اوپر باربیکیو کے گرل پہ بھی آپ بنا سکتے ہو نہیں تو اپنے چولا جہاں آپ جس پہ بنا رہے ہو اس کے اوپر کوئلے رکھ لو ساتھی آپ فلیم بھی آن کر دو اور پھر اس کے اوپ پتیلی رکھ کے بنا لو تو تب بھی یہ اسی طریقے کا ٹیسٹ دے گا اور اگر آپ کو ایسا پناسب نہیں لگتا تو اینڈ میں جب میری طرح آپ بھی اس کو کوئلے کا دم دے دینا تب بھی سیم فلیور ہی آئے گا اور یہاں پر جب دہید مکس کر لی تھی میں نے اور میں ڈالوں گی اس کے اندر کسوری میں تھی اور گرم مسالہ جو میں نے چھوڑ دیا تھا وہ ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ہری میں چھوڑ ادھرک اور دھنیا گارنش کر کے اس کو فائیو ٹو سکس منٹ دم پہ رکھ دوں گی کیونکہ جے گوش گلا ہوا تھا سیونٹی فائف پرسنٹ اور پکنے میں وہ ویسے ہی پورا کھوچ ہو جاتا ہے نورمالی اور یہ سب گارنش کرنے کے بعد میں اس کے اوپر ڈالوں گی ون ٹی سپون بٹر کا اور پھر میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تو یہ ہماری کوئلہ کڑھائی بلکل ریٹی ہے اور جب یہ بلکل ریٹی ہو جائے گی پھر ہم اینڈ میں اس کو دیں گے کوئلے کا دم اور اگر آپ کوئلے کا دم ایسے نہیں دینا چاہتے تو میں نے جو طریقہ آپ کو پہلے بتایا ہے اپنے فلیم کے اوپر یہ آپ لوگ کوئلے جو تھے میرے پاس بڑے کوئلے نہیں تھے اس لیے میں نے نہیں رکھا میں ورنہ اسی طریقے سے آپ کو بنا کے دکھاتی تو جیسے میں نے فلیم کے اوپر کوئلہ رکھا ہے آپ اسی کے اوپر پتیلی کو رکھ کے ویسے بھی بنا سکتے ہو اس طریقے سے بھی اچھا ٹیسٹ آپ پی کرائی میں آ جاتا ہے باقی اس کے بعد آپ کوئلے کا دم دے لو اور پھر اس کے ساتھ کہلوں کہ ریسٹرانٹ سٹائل کا آپ کو فلیور کہیں نہ کہیں ملی جاتا ہے اور اگر آپ نے باربی کیو گرل پہ بنانا چاہتے ہو تو یہ بیسٹ آئیڈیا ہے تب بھی آپ کر سکتے ہو آپ کی اپنی چوائی سے باقی ریسپی میں آپ کو بتا دی ہے اس طریقے سے بھی اگر آپ بناو گے تو بہت مزیدار بنے گی یہاں پر جو تھوڑا بہت اس کے اوپر لیف پاور پانی تھا وہ خوشک ہوگا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر لگایا ہے کوئلے کا دم جو کہ اس طریقے سے ہے کچھ اور اب آپ اس کو سرف کرو گے نام کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کیا پہ پراتھوں کے ساتھ یا آپ شیرمال وغیرہ کے ساتھ سرف کرو یہ بہت مزیدار لگتی ہے اور آپ چاہو تو اس کو بروائل رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو تو یہاں پر یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو ڈیش آٹ کروں گے اور آپ کو دکھاؤں گی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اگر میرے ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور فیڈبیک دینا اور میں بھولوں گی اس کو ضرور ایک بار ٹرائے کر کے اپنے گھروں میں ضرور لازمی لازمی دیکھنا تو اوپر سے آپ گارنش کر لو تھوڑا سا ادھرک ہری میرچیں اور ہرا دھنیا اس کو لپ اچھا دینے کے لیے جو کہ جب تک پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوتی تو کوئی چیز اچھی بھی ہو تو اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو اتنی سی میری آج کی ریسپی تھی امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی جاتے ہوئے بس اتنا کہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مجھ جائے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور ہم سب کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ